آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیرے صدارت پولیس ایگزیکٹیو بورڈ کا سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس اجلاس میں تمام ایڈیشنل آئی جیز سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جیز سمیت اے آئی جیز کی شرکت نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے سکیورٹی وفد نے پی سی بی حکام کے ہمراہ پنجاب صرف سٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا نیوزیلینڈ سکیورٹی ٹیم نے پاکستان میں پاک نیوزیلینڈ کرکٹ سیریز کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا انیسٹیکشن پولیس اچھڑا لاہور نے ریکارڈ یافتہ گینک کے دو ارکان گرفتار کر لیے اور میاں والی کالا باغ پولیس نے نگدی اور سونہ چوری کرنے والا ملزم گرفتار کر لیے السلام علیکم سیفزوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد وائک نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیرے صدارت پولیس اگزیکٹیو بورڈ کا سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس ہوا اجلاس میں تمام ایڈیشنل آئی جیز سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جیز سمیت اے آئی جیز نے شرکت کی اجلاس میں خاتین افسران کو پولیس اگزیکٹیو بورڈ میں مناسب نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا دو سینئر خاتین افسران آئندہ پولیس اگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں بطور میمبر شرکت کریں گی پیشہ ورانہ امور اور محکمانہ فیصلہ سازی میں خاتین افسران کی عراس مستفید ہوا جائے گا نوجوان پولیس افسران کو بھی اگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں بطور ابزرور میمبر شرکت کا موقع دیا جائے گا اگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں نوجوان افسران کو شامل کرنے کا مقصد انہیں مستقبل کی فیصلہ سازی کے لیے تیار کرنا ہے اجلاس میں مختلف برانچوں کے اختیارات اور فرائض سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا سینئر افسران نے زیرے بحث امور بارے اپنی تجاویز اور مشاہدات پیش کیے جس پر تفصیلی غور و فکر کیا گیا آئی جی پنجاب نے ایجنڈے میں شامل امور کو افسران کی تجاویز کے مطابق اپگریڈ کر کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکرورٹی وفد نے پی سی بی حکام کے ہمراہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا نیوزی لینڈ سیکرورٹی ٹیم نے پاک نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا تفصیلات عمر بخت کی خصوصی رپورٹ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان منقض ہونے والی سیریز کے حوالے سے نیوزی لینڈ سیکرورٹی ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام کے ہمراہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی محمد کامران خان نے سیکرورٹی ٹیم کو ائرپورٹ اور سٹیڈیم روٹس، ہوتلز، پاکنگ، پولیس فورس کے انتظامات بارے بریفنگ دی نیوزی لینڈ سیکرورٹی ٹیم نے شہر بر میں نصب کیمروں سے مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا نیوزی لینڈ سیکرورٹی وقت کو اس سے قبل پاکستان کا دورہ کرنے والی ٹیموں کو دیے جانے والے سیکرورٹی کے انتظامات بارے بتایا گیا اور ضروری ویڈیوز دکھائی گئیں نیوزی لینڈ سیکرورٹی ٹیم نے سیف سٹیز آتھورٹی اور قانون نافذ کرنے والے عداروں کے باہمی تعاون اور سیکرورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا سیکرورٹی آفیشلز کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز کا انفراسٹرکچر دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ایک ہے انویسٹیکشن ونگ پولیس لاہور کی اہم کارروائیاں خاتین اور بچوں سمیت 18 لاپتہ فراد بازیاب کرا لیا گئے ہیں لاہور کے مختلف تھانوں میں پولیس نے 18 سے زائد لاپتہ فراد کو ڈھونڈ کر باہی فاضد ورسہ کے سپرد کر دیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیکشن اتھر اسمائل کا کہنا ہے کہ لواہقین کی درخواست پر ان کے پیاروں کو تلاش کرنا پولیس کی اولین ترجی ہے انویسٹیکشن پولیس اچھرا لاہور نے ریکارڈ یافتہ گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیا ہیں ملزمان کی نشاندہی پر بارہ لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات برامت کیے گئے ہیں ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیٹی، رہزنی اور منشیات کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں گرفتار ملزمان دعود اور علی یوسف سے مزید تفتیش چاری ہے راولپنڈی ائرپورٹ پولیس نے جوا کھیلنے والے چار کمارباز گرفتار کر لیا ہیں ائرپورٹ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے دعو پر لگی رقم چوبیس ہزار اکسو ساٹھ روپے چار موبائل فانز اور تاش کے پتے برامت کر لیا ہیں گرفتار ملزمان میں آصف، ارشاد، جہان خان اور شہاب شامل ہیں ایس پی پوٹھوہار کا کہنا تھا کہ کماربازی دیگر برائیوں کی جڑ ہے ایسے جرام میں ملوز ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے میاں والی کالا باغ پولیس نے نقدی اور سونا چوری کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ایسا چوتھانا کالا باغ سب انسپیکٹر سجاد حسین اور ان کی ٹیم نے گھر سے نقدی اور سونا چوری کرنے والے ملزم عارف کو گرفتار کر کے مال مسروکہ رقم اٹھالیس ہزار روپے برامت کر لیا ہیں گرفتار ملزم کے خلاف مزید کارروائی اتشاری ہے یہیں تھی اب تکیہ ہم خبریں مزید اپٹیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈارٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹس